دوران ادد نکاح کیس خاور مانکہ کا جج شہرو خرجمند پر ادم اعتماد کا اظہار سیشن جج نے معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھیج دیا خاور مانکہ کی جانب سے دوبارہ ادم اعتماد کے اظہار کے بعد اپیلوں پر فیصلہ سنانا درست نہ ہوگا سیشن جج شہرو خرجمند کی دوران ادد نکاح کیس دوسری عدالت منتقل کرنے کی استعداد خاور مانکہ اور ان کے وقلہ نے ہمیشہ سمات میں خلل ڈارنے کی کوشش کی سیشن جج شہرو خرجمند کے اسلام آباد ہائی کورٹ کو لکھے خط کا مطن دوران ادد نکاح کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بچٹا بی بی کی صدا کے خلاف اپیلوں پر آج فیصلہ سنایا جانا تھا سیشن جج شہرو خرجمند فیصلہ سنایا بغیر کمرہ عدالت سے چلے گئے پی ٹی آئی کے وقیل نے خاور مانکہ پر عدالت میں دھاوا بول دیا وہ کلا نے اہاتہ عدالت میں خاور مانکہ پر بوتلیں پھینکیں تھپڑ مارے زدو کوب کیا پی ٹی آئی کے وقلہ کے حملے میں خاور مانکہ گر پڑے وقلہ کی عدالت کے آہاتے میں نعرے بازی دورانے سماعت خاور مانکہ اور پی ٹی آئی کے وقلہ کے درمیان تل کلامی ہوئی تھی جیئر وین پی ٹی آئی بریسٹر گوھر کا کہنا ہے کہ خاور مانکہ نے عدالت میں غیر اخلاقی گفتگو کی جج نے بھی خاور مانکہ کو نہیں روکا جالی کیس ہونے کے باوجود عدالت نے صدا معطل نہیں کی تاکیری حربوں کا مقصد مقدمات کو طول دینا اور زمانتیں روکنا ہے نکاح کیس دو دن میں مکمل ہو چکا تھا ہمیں اس ثبوت پیش کرنے کی اجازت نہیں دی گئی جج پر پریشور ڈالا گیا یہ سب پری پلین ہوا یہ غیر قانونی اور انصاف کا قتل ہے پی ٹی آئی رہنما عمر ایوب نے کہا بانی پی ٹی آئی اور بشتا بی بی کو جیل میں رکھنے کی بھونڈی سازش ہے جیسی گفتگو کی گئی ہمارے ساتھیوں نے بہت صبر کا مظاہرہ کیا شبلی فراز نے کہا اس کیس سے پاکستان کی خواتین کی توہین ہوئی سب کو معلوم ہے سیاستی بنیادوں پر کیسز بنائے گئے دیر ہو یا جلد ہمیں انصاف ملے گا اسلام آباد سلام پتا شاعر احمد فرہاد آزاد کشمیر میں زیرہ حراست نکلے احمد فرہاد کو دھیر کورٹ پولیس نے کوہالہ چوکی پر حراست میں لیا احمد فرہاد اسلام آباد سے اپنے آبائی گھر مہری فرمان آزاد کشمیر جا رہے تھے کوہالہ چوکی پر چیکنگ کے دوران پولیس اہلکاروں سے بدتمیزی کی پولیس احمد فرہاد گرفتار اور پولیس کا سٹڈی میں ہیں اٹنی جنرل کا اسلام آباد ہائی کورٹ میں بیان احمد فرہاد کی گمشودگی کیس کی سمات کے دوران تھانا دھیر کورٹ کشمیر کی ریپورٹ حدالت میں پیش کوہالہ پول سے گرفتار کر کے دائرہ اختیار وہاں کا بنایا گیا لاپتہ فرہ سے متعلق لارجر بینچ بنانے کے لئے فائل بھیجوا دوں گا جسٹریس محسین اختر کیانی کیس کی سمات ملتوی غزب کی گربی سورج جاگ برسانے لگا گھروں سے باہر نکلنا محال موجوداروں میں درجہ حرارت 49 ڈگری سینٹی گریڈ کو چھو گیا دادو سکھر اور نواد پشاہ میں 48 ریکارڈ پنجاب کے جنوبی اور بستی ازلا میں بھی شدید گرمی لاہور اور ملتان میں درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا پشاور اور اسلام آباد میں 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا بدترین لوڈ شیڈنگ دن کو چین نہ رات کو آرام ملک بھر میں 8 گھنٹے تک بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری شدید گرمی میں بجلی کی بار بار بندی سے لوگوں کا برا حال گرمی میں پسینے چھوٹنے لگے ملک بھر میں بجلی کا شارٹ فال پانچ سوزار ساس سو دس میگا وارٹ ہو گیا بانی پی ٹی آئی کا سوچل میڈیا کاؤنٹ اڈیالا جیل سے ہی آپریٹ ہو رہا ہے بانی پی ٹی آئی کو ملک کے خلاف لانچ کیا گیا اداروں اور شہدہ کے خلاف سازش کر رہے ہیں بانی پی ٹی آئی کے مقاصد پاکستان کے لیے اچھے نہیں مجیریعظم کے بانی پی ٹی آئی سے متعلق خدشات غلط نہیں بانی پی ٹی آئی نے لوگوں کو 40-40 سرب روپائے کے کرزے خود معاف کروائے ایف بی آئی نیاب اور انٹی کرپشن کو ایکشن لینا چاہیے سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن کی میڈیا ٹاک ملک دشمنٹ ڈولا ایک بار پھر نو بھائی جیسے سانہے کی کوشش میں ہے اب عوام کے سامنے آپ کا جھوٹا اور منفی پروپیگنڈا نہیں چلے گا قانون حرکت میں آئے گا آپ کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے گی بانی پیڈیا یہ مختلف لوگوں کے نام لے کر عوام کو اشتیال دلا رہے ہیں انہوں نے نوجوان نسل کو تفریح، گالی اور دشمنی سکھائی ان کا حدف پاکستان کو کمزور کرنا ہے ترجمان، قانونی امور، بیریشٹر، اکیل ملک اور دانیال چہدرے کی پریس کانفرنس نواز شریف کی زیرستارت آہدہ مالی سال کے بجڑڑ کے حوالے سے جواتی عمرہ میں مشابرت ایجلاس وزیراعظم شہبا شریف، وزیراعلا پنجاب مریم نواز وفاقی وزراء اور سینئر قائدین کی شرکت عوام کو ہر ممکن رلیف دینے کے اقدامات کی تجاویز پر تبادلہ خیال وزیراعلا مریم نواز نے صوبائی حکومت کی جانت سے رلیف فراہم کرنے کے اقدامات تجویز کیے اور سیندھ حکومت کا ہاری کار جلد شروع کرنے کا فیصلہ ہاری کار کی ریجسٹریشن کا عمل ایک مہینے میں مکمل کیا جائے وزیراعلا سیندھ کی ہدایت مرادلی شہ کی زیرستارت محکمہ ذرات کا اجلاس وزیراعلا سیندھ نے کہا کہ تمام کاشکار ہاری کار حاصل کرنے کے احل ہوں گے ذرائی ترقی ملک کی مضبوط معیشت کی زامن ہے آئین پڑھ کر آتا ہوں اور اسی کی بات کرتا ہوں بات صرف جذبات سے نہیں آئین بھی مل کر پڑھا کریں وفاقی وزیر کانون آزم نظیر تارڑ کی عدالت کے باہر میڈیا سے گفتھکو شائر احمد فرہاد پندرہ دن لا پتا رہے آپ کو یقین ہے یہ ایجنسی کے پاس نہیں تھے وزیر کانون آزم نظیر تارڑ سے سوال میں تفتیشی افسر نہیں پولیس تفتیش کر رہی ہے پرچہ درج ہے جو میرے ذمہ کان تھا عدالت کے روبرو آئینی ذمہ داری پوری کر دی وزیر کانون آزم نظیر تارڑ کا جباب آزم نظیر تارڑ ظہیر الاسلام سمیت کسی بھی جینرل سے لندن میں کوئی ملاقات نہیں ہوئی نواز شریف کو وہم کا مرض ہو گیا ہے معلوم نہیں نواز شریف کو کون غلط معلومات فرہم کر رہا ہے تاہیر القادری نواز شریف معلومات درست کریں اجزام دوسری بار لگایا ہے تاہیر القادری کانون لی کے صدر نواز شریف کے بیان پر ردعمل کہا بانی پی ٹی آئی سے نوے کی دہائی سے ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں الزمات پر کوئی کانونی چارہ جوئی نہیں کروں گا نواز شریف کی سیاست سے متفق نہیں جس سیاست کا چناؤ مسلم ایک دوم نے کیا ہے اس سے متفق نہیں میاں صاحب کی مہربانی انہوں نے میرا نام دیا نواز شریف کے ساتھ پینتیس سال کا ذاتی تعلق آج بھی موجود ہے وہ وزہدار آدمی ہیں تعلق رہے گا سابق وزیراعظم شاہد خاکان عباسی کی میڈیا ٹاک حکومت کب تک چلے گی صحافی کا شاہد خاکان عباسی سے سوال جب تک لانے والے چاہیں گے حکومت چلے گی شاہد خاکان عباسی کا جواب بانی پی ٹی آئی کے لیے ماحول بنایا جا رہا ہے سوال کیا گیا ماحول کے حق میں نہیں عبان کی رائے کے حق میں ہوں شاہد خاکان عباسی کا جواب وفاقی وزیر تیجارت جام کمال کا کہنا ہے کہ ہمیں سرمایہ کاری بڑھانے پر توجہ مرکوز کرنا ہوگی اس کے سوا کوئی راستہ نہیں تاجروں کے مسائل سے آگاہ ہیں ٹیکسٹرائل انڈسٹری کے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں ہماری ترجیح سند کو ترقی دینا ہے انڈسٹری کو آگے لے جانے کے لیے ٹھوس اقدامات کر رہے ہیں صدر آسیف علی زرداری کے خلاف جالی بینک اکاؤنٹ کا مقدمہ داخل دفتر کر دیا گیا جب تک آسیف علی زرداری صدر ہیں ان کے خلاف مقدمے کی سماعت نہیں ہوگی عدالت کے ریمارکس بینکنگ کورٹ میں آسیف علی زرداری فریال تالپور اور دگر کے خلاف جالی بینک اکاؤنٹ کیس کی سماعت فریال تالپور اسمبلی اجلاس کے باعث مسروف ہیں عدالت میں حاضری سے استثناء کی درخواست دائر عدالت نے سماعت نو جولائی تک ملتبی کرتی بانی پی ٹی آئی نے پنجاب حکومت کی جانب سے سنگین کیسز کی منظوری کا اقدام چیلنج کر دیا لطیف خوصہ کے ذریعے درخواست لاہور ہائی کورٹ میں دائر پنجاب حکومت آئی جی وزارت داخلہ سمیت ویگر کو فریق بنایا گیا پنجاب کابینہ کا اقدام آئین کے آرٹیکل ٹین کی خلاف عرصی ہے درخواست میں موقع موسیقی